آپ نے کچھ اچھا ایک سوال پوچھا ہے جس میں ایک اچھا پوائنٹ آپ نے بولا ہے 2020 کے کمپیرزن میں دیکھیں 10 ٹائمز جو ہٹ رش انکریز ہوا ہمارا سوئیپر صبح 6 بجے نکلتا ہے 10-11 بجے تک صفائی کرتا ہے 12 بجے ایک تیورسٹ آکے ریپ دکان سے جو بھی انہیں لیا ہے وہ اٹھا کے ڈال دیتا ہے نیچے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراون اور میں ہوں آپ کا میز بان موین ماغرے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایگزیکیٹیو آفیسر مونسپل کمیٹی پہل گام جو کہ اشمکام مونسپل کمیٹی کے بھی ایگزیکیٹیو آفیسر اس وقت ہے تو اس وقت ہم ان سے بات کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں ان سے ہم کچھ سوالات پوچھنے والے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم پہل گام کی بات کریں گے تو پہل گام میں جو اور آل اگر ہم سینٹیشن کی بات کریں گے تو کہیں نہ کہیں پر اگر ہم رش کی بات کریں گے ٹورسٹس کی بات کریں گے یا لوکلز کی بات کریں گے تو دن بہ دن ٹورسٹس کا جو ہم کہہ سکتے ہیں آمدر افتہ ہے وہ دن بہ دن بڑھ رہا ہے یہ ایک اچھی بات ہے یہاں کے ٹورزم کے لیے لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم سینٹیشن کی بات کریں گے تو کہیں نہ کہیں پر ٹورسٹس ہو یا لوکلز ہو وہ سینٹیشن کا خیال نہ رکھتے ہوئے جو بھی کوڑا کر کر جو بھی ان کے ساتھ وہ ریپرز ہوتے ہیں وہ آن روڈز فینک دیتے ہیں ڈرینز میں فینک دیتے ہیں اس سے یہ ایک چیز ہمیں یہاں پر ایک پرابلم ہو جاتی ہے یہاں پر یہاں کی جو سینٹیشن سٹاپ ہیں ان کے لیے ایک پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے ان کو پھر بہت زیادہ مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر ہم ڈرینز کے حوالے سے بات کریں گے یا اگر ہم اوور آل سڑکوں کی بات کریں گے تو کہیں نہ کہیں پر ٹورسٹ کے لیے وہ ایک بیڈ امپریشن بن جاتا ہے تو ہمارے ساتھ اس وقت جو ایگسکیٹو آفیسر جو موجود تاوفیز صاحب تو ان سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ کیا آپ کی کاربائی رہے گی ان مستو پہ تب ہی ساتھ پہلے آپ کا خیر مقدہ میں ساتھ ساتھ مجھے بتائی کہ اگر ہم پہلگام کی بات کریں گے تو کہیں نہ کہیں پر آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم پچھلے دو تین سال کی بات کریں گے تو ٹورسٹ رج جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اس کے کارن اگر ہم جو اگر ہم جو گاربیج ہے اس کا آؤٹکم جو ہے پورے پہلگام ایریا سے وہ بڑھ رہا ہے اس کے علاقے کیا تیاری رہے گی پہلی بات شکریہ مہین صاحب دیکھیں آپ نے کچھ اچھا ایک سوال پوچھا ہے جس میں ایک اچھا پوائنٹ آپ نے بولا ہے کہ اگر ہم ٹو تھوزن ٹوئنٹی کے کمپیرزن میں دیکھیں ٹین ٹائمز جو ہے رش انکریز ہوا ہے ٹورسٹ کا تو ظاہر سی بات ہے جو آؤٹپٹ ہے لوگوں کا جو ویسٹ کے یا گاربیج کی صورت میں ہے وہ بھی انکریز ہوا ہے ملٹی فورٹ اس میں ایک بہت اچھا پوائنٹ یہ نکل کے آتا ہے کہ اس کو افیکٹیو کیسے بنایا جائے جہاں ٹورسٹ رش اتنا بڑھ رہا ہے تو اس کو افیکٹیو کیسے لیا جائے تو آپ کے مادیم سے میں لوگوں تک ایک ہی میسیج دوں گا کہ جب تک آپ کا ساتھ نہیں ہوگا ہم افیکٹیو پوری طرح سے نہیں ہو پائے گی ہمارا سوئی پر صبح چھ بجے نکلتا ہے دس گیارہ بجے تک صفائی کرتا ہے بارہ بجے ایک ٹیورسٹ آ کے ریپ دکان سے جو بھی انہیں لیا ہے وہ اٹھا کے ڈال دیتا ہے نیچے کچھ عادتا کچھ کیئر لیسنس کا وہ مظاہرہ کرتے ہیں اور بینا یہ دیکھے کہ اگر ڈسٹ بین ہنڈرڈ فیٹس اوے ہے تو وہاں پہ ڈالنے کے جو ڈالنا چاہیے وہ اتنی وہ کوشش نہیں کرتا ہے یا اتنی پینز نہیں لیتا ہے اور سڑک پہ وہیں پہ ڈال دیتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے یہ ہے کہ پہل کام ایک بہت بڑا ایریا ہے سٹاف پوسیبل نہیں ہے ایک ہمارا سٹاف ہر ٹیورسٹ کے پیچھے کھڑا رہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے دہزہ ٹیورسٹ جب دن میں آئے سٹاف سٹ بندو کا ہے تو اور یہ جب تک نے ایک انسان ایک ٹیورسٹ ایک لوکل کہ اپنے میں یہ اویرنس آئے تب تک کچھ اچیو کرنا بہت مشکل ہو جائے کافی صاحب اگر ہم ساتھ ساتھ یہ بات کریں گے جو آپ نے کہا کہ ہمارا جو سٹاف ہے almost 60 یا 100 ہم مان لیں گے لیکن اگر ہم کہیں نہ کہیں پر یہ بھی دیکھ لیں گے تو کہیں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم 10 سال 15 سال کی پہلے کی بات کریں گے تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ ٹورسٹ کا جو رشت تھا وہ بھی بہت کم تھا پوپلیشن جو تھی ہوتلز کی ہو یا لوکلز کی ہو بہت کم تھی لیکن اس کے کمپیریزن میں اگر آج کی بات کریں گے ہوتلز بھی بڑھ گئے ہیں ٹورسٹ بھی زیادہ آ رہے ہیں جو لوگ ہیں وہ بھی بڑھ گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ پولیوشن زیادہ بڑھ چکا ہے گھر بھی زیادہ آؤٹکم زیادہ آ رہا ہے لیکن ابھی اتنا ہی سٹاف ہے جتنا 15 سال پہلے تھا اس کے لئے آپ کی کیا کاربہ ہی رہے گی کہاں سے آپ وہ سٹاف منیج کر سکتے ہو کہ جس طرح سے پہل گام کی اور آل پاپلیشن یا جو ہمارا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیوٹی آ پہل گام کو ایفیکٹ نہ پہنچے گی دیکھیں مہین صاحب آپ کو میں کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ آف انڈیا اور الگ ایڈمیسٹریشن ہمارے ڈیریکٹریٹ نے ہمیں ہر معاملے میں سپورٹ کیا ہوا ہے یہ انہی کی کوششوں کا نتائج ہے کہ آج ہم سٹاف جو ہے ہائر کر پا رہے ہیں ہمارے کاؤنسل جو ہے اتنے پورفل بنا دیئے گیا ہے کہ آج ہم یہیں پہ ڈیجن لے کے ہم نے آل موسٹ یاترہ کے لیے چالیس جو سینٹیشن ورکرز ہیں چندنواری کے لیے ہائر کر رہے ہیں ہمارے پہل گام کے لیے 20 جو all around the year جو کام کرے گے وہ ایک extra یہ آ رہا ہے major آ رہا ہے یہ تب ہی possible ہے جب گورنمنٹ کا سپورٹ ہے جب یہاں کی elected body کا سپورٹ ہے تو جی ہاں tourist بڑھ گئے ہیں گاربیج کا output multifold increase ہوا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اتنے انہیں facilities گورنمنٹ نے ایسے facilitate کیا ہوا ہے کہ ہم ان کو tackle کرنے کے لیے extra sanitation staff صفائی مطرہ کو حیر کر پا رہے ہیں تافی صاحب ساتھ اگر ہم اگر جہاں پر میں آپ کو blame ڈال رہا ہوں پوری municipal community کو لیکن ساتھ ساتھ اگر میں یہ بھی دہرانا چاہوں گا کہ جتنے بھی گاؤں پہل گام کے area میں ہیں ہر گاؤں میں کہیں نہ کہیں پر on roads dumping sites بنا دی گئی ہے یہ ظاہر سی بات ہے کہ سوئی پر دن بر اب جو household ہے گاؤں کا وہاں پر اس کے باہر نہیں بیٹھے گا کہ یہاں پر مت ڈالو وہاں پر مت ڈالو اب multiple times آپ نے یہ request کیا ہے کہ جو یہاں کی population ہے کہ آپ on roads مت یہ مطلب dumping مت کرو ان کے لیے آپ کی کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے خلاف آپ کی کیا کاروائی رہے گی جو بھی لوگ اس سازش میں ملوث رہیں گے جو بھی on roads dump یہ garbage کریں گے ان کے لیے آپ کی کیا سخت کاروائی رہے گی دیکھئے district administration کی کل کلیر ہدایت ملی ہوئی ہے کہ جو بھی بندہ اتنا سمجھانے کے بید بھی چوری چھپے رات کا سہارا لیتے ہوئے اپنے hotel guest house کا یا گھر کا کورا جو ہے سڑک یا کسی کنارے پر ڈال دیں FIR ہم lodge کریں گے we will be taking now strict action کیونکہ ابھی تک آپ کے مادیم سے ہی میں نے بہت بار لوگوں سے request کی تھی ایسا مت کیجئے آپ کی بات صحیح ہے request کا time ختم ہوا ہے اب ہمیں سخت کاروائیوں پہ آنا ہے تو let me assure the whole public through the medium of this channel کہ ہم بہت tough decisions لینے جا رہے ہیں خاص کر ان hoteliers ان guest house یا ان لوگوں کے خلاف جو اب habitual بن گئے ہے رات کا سہارا لیتے ہوئے وہ اپنا جو کورا ہے وہ باہر نکالتے ہیں تاکہ وہ اپنے fees کو skip کر پائے اپنے ایک غلط طریقے سے اپنے area ایسے cases بھی آئے جہاں پہ وہ اپنے area کو چھوڑ کے دوسرے area میں کورا dump کر رہے ہیں تاکہ ان پہ blame لیکن ہمارا اب strict vigil رہے گا ان چیزوں پہ اور 100% ان کے خلاف tough of کاروائی ہوگی تاکہ صاحب صاحب یہ بھی ہمارے پاس یہ شکایتیں موصل ہو رہی ہیں کہ کہیں نہ کئی پر اگر ہم جو پہل گام کے outside جو hotels ہیں وہ رات کے اندیرے کا فائدہ لیتے ہوئے جو بھی ان کا کوڑا ہوتا ہے وہ سربل جو dumping site ہے وہاں پر dump کر لیتے ہیں وہاں پر کون سی سازش چل رہی ہے کس وجہ سے وہ اس طرح سے کون بندے ان کو ایلو کر رہے ہیں کہ وہاں پر وہ dump کریں میرے پاس ویڈیوز بھی ہے کہ کس طرح سے رات کے اندیرے کا یہ سایہ لیتے ہوئے وہ وہ dump وہاں پر کر رہے ہیں ان کے خلاف آپ کی کیا کاروائی رہے گی اگر ان کے خلاف کئی بھی شکایت آتی ہے جو بھی outside of پہل گام hotels ہیں موین صاحب جیسا میں نے کہا کہ کوئی بھی illegal activity کسی بھی طریقے کی ہو جو بھی ہمارے پہل گام کے against جاتا ہو کوئی بھی ایسی activity وہ ہم alone نہیں کرے گے اور ان کے خلاف سکھ سے سکھ کاروائی جس میں پہلا سٹھ ایف آئی آر ہوگا اور heavy penalty اور اگر وہ کوئی guest house operate کر رہے ہیں اگر وہ ہماری jurisdiction میں ہے تو یہاں پہ ہم اس کو seal کرنے کا process start کرے گے اور اگر وہ outside jurisdiction ہے جو relevant departments ہے یا concerned agency ہے ان کو لکھ کے ان پہ کاروائی initiate کرے گے تافی صاحب ساتھ بھی آپ کو یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اگر پورے village کی جو پہل گام پورا area ہے اگر کہیں پر بھی کوئی گائی مر جاتی ہے کوئی گوڑا مر جاتا ہے یا کوئی کتا مر جاتا ہے یا کوئی بھی جاندار جس کو کہیں نہ کہیں پر dispose off کرنا پڑتا ہے اس کے لئے آپ کی کہاں پر کون سی site ہے جہاں پر ان کو آپ dispose کر سکتے ہو دیکھئے ہم جو technique استعمال کرتے ہیں وہ ہے burial تھوڑا آپ کے میڈیم سے مطلب یہ جانور جو ہے یہ یہاں کے seasons کے ہی ہے یہاں کے local جو population ہے انہی کے یہ جانور ہے چاہے گوڑا ہے گائے ہے یا بیل ہے جو بھی جانور ہے اور اگر کسی کی death ہو due to any reason تو ہم as municipality اس کو support کرتے ہیں اور اس کو support اس sense میں کرتے ہیں کہ ہم وہ اپنا وحکل جو ہے وہاں بھیجتے ہیں اپنے ملازم بھیجتے ہیں اس کو properly وہاں سے اٹھاتے ہیں اور ہاں burial proper ایک specific place ابھی کوئی بھی یہاں پہ because آپ جانتے ہیں کہ پہلگام ایک کافی ایک ایسا town ہے جو کافی sensitive ہے تو ہم وہی places choose کرتے ہیں جہاں پہ ہم local population سے کافی دور ہو اور وہاں پہ ہم burial کا sahara لیتے ہوئے ان کو dispose off کر لیتے ہیں لیکن کوئی ایک specific جگہ نہیں ہے لیکن جہاں بھی رکھتے ہیں وہاں ہم make sure کرتے ہیں کہ یہ population سے دور ہو آنے والے واقت میں آپ کی کوئی کافی کاروائی رہے گی جہاں پر آپ کوئی specific location لن لے جہاں پر کسی بھی جاندار کو خاترہ نہ ہوگا ہم کوشش کرتے ہیں کہ فوریسٹ دپارٹمنٹ سے ٹائپ کر کے ایک پیچ آف لینڈ ایسا ایڈنٹیفائی کرے جو specific وہاں پہ رہے کیونکہ جب بریل پروپرلی ہو تو اس کا الیفیکٹ نہیں رہتا ہے بیکوز جب ایک جانور کو اچھے سے بریل کر کے پورا کیمیکلز وہاں پہ اس کو جو بھی لگتا ہے اس میں وہ اور دس انفیکٹنٹس کا یوز کرے تو اس سے فوریسٹ کو کوئی اتنا نقصان نہیں ہے بیکوز یہ حقیقت ہے جانور اگر مر گیا تو یہاں پہ ایسا کوئی لینڈ کا جو فوریسٹ لینڈ نہیں جہاں پہ بریل سکتے جگہ کی قلت ہے پہل گام میں یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں بہت کوشش کی ہم نے یہاں پہ ایڈنٹیفائی کرنے کی لیکن ایسی کوئی جگہ ایویل سکتے بھی سکتے 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 جانتے جانتے بھی بھی سکتے سکتے بھی ایک اس موزو سے ہٹکے میں آپ سے کوششن کرنا چاہوں گا کہیں نہ کہیں پر لوگوں کی شکھائیت ہی رہتی ہیں کہ اگر ہم ہوتل ریسٹورنٹس فکس کر دیے ہیں کوئی بھی مطلب وہاں پر ریٹ لسٹ نہیں ہے جو مرضی ہوتی ہے من مطابق وہ ریٹ فکس کرتے ہیں ان کے خلاف آپ کے کیا کروائے رہے گی اگر کوئی بھی آپ کے دابتر میں کسی بھی ریسٹورنٹ کے خلاف شکایت لاتا ہے دیکھئے کوئی بھی ریٹ اپنی ریٹ لسٹ سے اوپر نہیں جا سکتا ہے چاہے وہ ریسٹورنٹ ہو یا کوئی بھی ڈابے والا ہو یا اور کوئی وینڈر ہو ہم اکثر جو ہماری ڈرائیوز رہتی ہے اس میں فوڈ کے جو بھی اہلکار ہے کنسرن ملازم ہے وہ ساتھ رہتے ہمارے پاس اور وہ کہ ہم پروپر میجر لے کے جو بھی سکت سکت کاروائی ہے ہمارے حد اکتیار میں we will initiate action against those people who are charging exorbit rates from the consumers چاہے وہ ٹوریسٹ ہو لوکل ہو یا کوئی بھی ایسا بندہ جو even خول سیلنگ بھی بلیک میلنگ کے طور پہ کر رہا ہو چاہے وہ سلینڈرز ہو یا کوئی بھی اور essential commodity ہو تو ہم ان کے خلاف action لے 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 تو حفیث صاحب ساتھ ساتھ ایک اور question میں کرنا چاہوں گا اگر ہم نانوائی جو ہوتے ہیں اگر ہم کہیں نہ کہیں پر quality دیکھیں گے یا quantity دیکھیں گے تو کوئی fixer کسی کو پتہ نہیں ہے جو بھی لوگ روٹی لینے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بہت لوگ avoid کرتے ہیں یہاں سے روٹی لانا کیونکہ اگر آپ خود بھی دیکھو گے تو یہاں جو نانوائی ہے وہ اس طرح کی روٹی نہیں بناتے کہ لوگ کھا پائیں گے اس کو تمام relevant departments کو کہ ایک joint operation کیا جائے کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو بھی نانوائی ہے ان کا wait یہ food department کو زیادہ جو food safety ہے ان کو زیادہ pertain ہوتا ہے اور ہم بھی information انہی سے لے کے جو ہے جب بھی ہمیں کچھ cross check کرنا ہوتا ہے ان سے لے کے تو ہم cross verify کرتے ہیں لیکن اب clear directions آئی ہے کہ سب departments کو involve ہونا پڑے گا اکٹے ایک regular weekly drives کرنی پڑے گی اور اس میں ظاہر سی بات ہے آپ نے میری notice میں لائی ہم بھی اس پہ کام اب زیادہ ایک جو آپ نے نانوائیوں کی شکایت کی یا باقی بھی ہوتل یرز کی ہے تو باقی departments سے ٹائپ کر کے ان کو جو بھی کنسرن ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم regular weekly drives کرے گے اور انشاء اللہ جو بھی law کے under ہوگا جو بھی ویٹ مینٹین کرنا ہو قولیٹی مینٹین کرنا ہو اس پہ ہم زیادہ فوکس کرے گے تافیس آخری question میں آپ سے کرنا چاہوں گا اگر ہم بیوٹی فکیشن آب مارکیٹ کی بات کریں گے تو کہیں نہ کہیں پر جو یہاں کے local shop کی پر ان کا بھی اہم فرض بنتا ہے اس میں ان کے لئے آپ کی میسیج ریک اور ساتھ ساتھ جو بھی پہل گام کی عوام ہے کس طرح سے ہم اپنے پہل گام کو بچا سکتے ان کے لئے کی ریک دیکھئے پہل گام کی خوبصورتی پہل گام کی پہچان جتنا ہم اس کو صاف clean green رکھے گے اتنا ہم اچھی میسیج ورلڈ کو دے دے گے اپنے پہل گام کے بارے میں اور اتنا ہم زیادہ تورس فلو بھی ایکسپیک کر سکتے ہے کیونکہ اکثر لوگ یہاں کی beauty green ری دیکھنے ہی آتے ہے beautification کی بات ہم نے کچھ project initiate کیے ہے وہ two year project جو پچھلے سال initiate ہوئے اور انشاء اللہ آپ کے مادیم سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے فاؤنٹینز کا پلان لیا ہوا ہے پہل گام فور فاؤنٹینز جو ہے وہ انشاء اللہ اس فائنانشل year میں complete کرے گے اور لوگوں کو ہم ایک توفے کی طور پہ دے دے گے تو ہمارا پلان ہے اس سال within this financial year وہ ہم پہل گام کو as a gift as a token of this appreciation ہم ان کے حوالے کر دے گے تو بلکل آپ نے سن لیا کہ کیا توفیر صاحب کی میسیج تھی پہل گام کی عوام کے لئے کہ نہ کہیں پر اگر کے لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ پہل گام کے area کا خیال رکھے تو ہماری بھی ریکویسٹ رہے گی کہ آپ kindly پہل گام کے علاقے کو بچا کے رکھئے تاکہ آنے والے سالوں میں جو بھی ٹوریسٹ آئیں گے ان کو پہل گام اسی طرح سے گرین اور بیوٹیفل 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 میری